پہلے تو میں سمیر جی پاڈی جی کو اس بات کے لئے بہت جنہواز ہوں گا کہ سمیر جی نے اسنا ساندھار کام کیا ہے اس کے بعد ہمارے سوامی جی سیوی روڈی کہ جانن جی مہاراج کو میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو شاید زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ہم لوگی عادت جو ہے کھڑا ہو کے پولنے کی ہے پتہ کار ہونے کے نا پر تو میں یہ کہنا جا رہا تھا سی او بھی یکترانجی مہاراج جو کی بہت بڑا بیان چلا رہے ہیں دروپل لاؤ حدیش بچاؤ عربت ہے اور انہوں نے کیا کہا جو تیس وہ گیان ہے جو بینا نیتر سے دیکھے ہوئے کسی کا پہوشکوں پتانی کا کام کرتا ہے یہی جو تشجو آپ میں نے مجھے سمجھایا مجھے جو سمجھایا جس کو بیدر کرنے جس کو بیدر کرنے جس کو بیدر کرنے جیان جانے میں نے کہا نا بینا کھلی آنکھوں سے دیکھے ہو شیو مہا پران ماتا پاروٹی پوچھتی ہے کہ سب سے بڑا دھرم کیا ہے جو شیو کا جواب ہوتا ہے ستھ اور ستھ کا ساتھ دینا ہی شیو مہا پران اور سمیر جی کے بارے میں میں اسے کتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی دیئے ہیں عجید ہیں پڑے بھائی کتنا ہے اور میں پترکاریتہ تو ضرور کرتا ہوں لیکن مدرتہ کو بھی بہت ہی بہت ہی من سے لیوانے کی کوشش کرتا ہوں میں آ رہا تھا تو میں کچھ پڑھ آتا راستے میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا کچھ لائنیں میں نے لکھی ہیں ایک بہت ہی پردلیت مہاورہ ہے سنکھٹ کے بادر جس طرح بادر آتے ہیں برس کر چلے جاتے ہیں اسی طرح جیون میں بھی سنکھٹ آتا ہے کوئی نہ کوئی سیکھ دے کر چلا جاتا ہے بادلوں کا آنا جانا یا برسنا ایک پاکتک پٹیہ ہے اس سے گھبرانے اور دراش ہونے کی عوشتہ نہیں ہے بادر دھرتی اور آکاش کے بیٹھ میں تاشمان کو سندورت کرنے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اسی پرکار منس اوپر آیا ہوا سنکھٹ اپنے اور پرائن کی پہچان کراتا ہے اور آئے سمسیوں کا راستہ آسان کرتا ہے سمیر سمیر ٹھپارٹی ہمارے ہمیشہ میرے لیے بادل کے طرح ہے اور میرا من بڑا بھاوک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا سنے اتنا پریم ہمیں دیتے ہیں میں سمستہ ہوں اپنے آفیس کے جتنے ان کے امپلائی ہیں شاید ان کو بھی دیتے ہیں ان کے اتنے جاننے والے لوگ ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور شاید یہیں ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے پیچھے ریکھا جی بیٹھیں ہیں پورا بڑا بیٹھا ہے گنجلی بیٹھیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی طاقت کے پیچھے کی پیڑنا ہیں اور میں سمستہ ہوں کہ اتنی بڑی رشنہ شاید یہ اسی لئے کر پائے کیونکہ یہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا مہدہ رکھتے ہیں اور میرا ایمانہ ہے کہ جو اتنے وستار وستی سے اس سماج کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مند میں یہ ویچار ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کو عمر بنانا ہے تو اس کو دھرم سے جوڑنا بہت آشک ہوگا آپ دیکھیں ہم کس کو جانتے ہیں اگر ہم حلق پاس حلقہ کی بات کریں تو شاید ہم وہاں کے کلاہ سنسکرتی اور باقی چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے دھرم کو بھی جانتے ہیں ہم جب بیدک ایج میں آتے ہیں تو ہم اس کے دھرم کو جانتے ہیں تو دھرم وہ بیزتا ہے جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ شمیر جپاٹی جنہوں نے شو مہا قرآن رام چرچ مانس اور مجھے رکھتا ہے جو یہ دیش اور دنیا کو دینا چاہتے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ اس سے بڑا کون جو اور کرماؤت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور شاید اسی لئے میں کھڑا ہوا ہوں ان کے یہ دو شبت ہوئی تمہیں جی آپ نے مجھے بلایا آپ کو بہت دھنواز بہت دھنواز Thank you